الحمدللہ رب العالمین و بہی استعین و آشد و لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و آشد و انہ محمد عبدہ و رسولہ اما بعد میرے سمانت درشکو اور پیرے ودیارتیو پویترتہ کے نیم سے سمبندت شرنکھلا کے آج کے کالکھنڈ میں ہم اس وشے پر چرچہ کریں گے کہ وہ کون سے کاری ہیں جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے کچھ کاریوں کی چرچہ ہم پچھلے کالکھنڈ میں کر چکے ہیں اداہران انصار ہم نے بتایا تھا کہ جن کاریوں کے لیے وضو کرنا مستحب ہے اس میں پہلا کاری ہے اللہ عز و جل کا اسمران کرنا اللہ کو یاد کرنا دوسری چیز نندرہ لینا نید لینا اور تیسری چیز ہے جنابت کی استطیقی میں وضو کرنا مستحب ہے اور چوتھی چیز ہے کہ گسل سے پہلے نہانے سے پہلے اشنان سے پرثم تدکال وضو کر کے اس کے پسچات اشنان کرنا پانچمہ کاری ہے کہ جب منوش کوئی اگنی پر پکی ہوئی چیز کھائے کوئی وستو جسے اگنی پر پکایا گیا ہو کوئی بھوجن کوئی آہار جو اگنی پر پکایا گیا ہو اس کو کھانے کے پسچات وضو کرے اس کا پرمان ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ چرچہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش دیا کہ جب وہ بھوجن کھاؤ جو اگنی پر پکا ہو تو اس کے پسچات وضو کرو یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اس کا علیک تین سو باون انکھ پر ہے اور یہ اگرچہ نردیش ہے آدیش ہے حکم ہے پرنتو یہ انیوار نہیں ہے فرض نہیں ہے یہ مستحب ہے اور اس کے مستحب ہونے کا پرماڑ عمر پتر امیہ زمری کی حدیث ہے وہ بتلاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درشن کیا اور آپ بکری کے کندھے کے ماس کو چھوری سے کاٹ رہے تھے اور پھر آپ نے اس ماس کو کھایا اور جب آپ کو صلات کے لیے آمنترت کیا گیا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے آپ نے چھوری کو پھینک دیا اور صلات ادا کی اور آپ نے وضو نہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے اس کا علیک صحیح مسلم میں ہے تین سو پچپین انکھ پر تو اس میں بھونا ہوا ماس جو اگنی سے بھونا گیا تھا اس کو کھانے کے پسچات اللہ کے سندیشتہ نے وضو نہیں کیا اس سے گیات ہوتا ہے کہ وضو انیوار نہیں ہے پرنتو مستحب ہے چھٹا کار جب وضو مستحب ہے ہر ہر صلات کے لیے صلات پانچ سمیں کی ہے فجر، زہر، اثر، مغرب، ایشا اگر یدی کسی منوش نے اثر میں وضو کیا اور اس کا وضو بھنگ نہیں ہوا سماپت نہیں ہوا ٹوٹا نہیں مغرب کا سمیں ہو گیا اور پھر نہیں ٹوٹا ایشا کا سمیں ہو گیا تو مغرب اور ایشا اسی وضو سے ادا کر سکتا ہے پرنتو اگر وہ ہر صلات کے لیے وضو کرتا ہے نیا وضو کرتا ہے تو یہ اس کے لیے مستحب ہے اس پر اسے پنے کی پرابطی ہوگی اور اگر وضو نہیں کرتا تو اس کا کوئی دوش نہیں ہے لیکن مستحب کے پنے سے ونچت رہ جائے گا اس کا پرماڑ بریدہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ بتلاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر صلات کے سمیں وضو کیا کرتے تھے جب مکہ کی وجعی کا دن تھا تو آپ نے وضو کیا اور اپنے چمڑے کے موزوں پر مسح کیا اور ساری صلاتوں کو انیک صلاتیں آپ نے ایک ہی وضو سے ادا کی آپ نے انیک صلاتیں ایک ہی وضو سے ادا کی تو عمر رضی اللہ عنہ کو اس پر آشچہری ہوا انہوں نے پرشن کیا ہے اللہ کے سندیشتہ آپ نے آج کچھ ایسا کیا ہے جو آپ نہیں کیا کرتے تھے تو اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو اتر دیتے ہوئے کہا کہ میں نے ایسا جان بوچ کر کیا ہے ہے عمر یعنی ارثات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ سکھانا چاہتے تھے کہ ہر صلات کے لیے وضو کرنا انیوار نہیں ہے اگر آپ کا وضو بھنگ نہیں ہوا ہے یدی آپ ہر صلات کے لیے وضو کرتے ہیں تو ایسا کرنا مستحب ہے اس پر پنن کی پرابطی ہوگی ساتھوہ کار یہ ہے کہ جب جب وضو بھنگ ہو چاہے اس وقت صلات کا سمیہ ہو یا نہ ہو جب بھی وضو بھنگ ہو تو اس سمیہ آدمی تتقال وضو کر لے ایسا کرنا مستحب ہے اس کا پرمار برہدہ رضی اللہ عنہ کی وہ برہدہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح میں بلال رضی اللہ عنہ کو دعوت دی انہیں بلایا انہیں آمنترت کیا اور کہا کہ اے بلال سورگ میں تم مجھ سے کیسے آگے بڑھ گئے جب میں کل راتری میں میں نے جنت میں سورگ میں پرویش کیا تو تمہارے جوتوں کے کھڑ کھڑا ہٹ کی آواز سویم سے پر تھم سویم سے آگے میں نے سنی ہے تو بلال رضی اللہ عنہ نے اتر دیتے ہوئے کہا ہے اللہ کے سندیشتہ جب بھی میں نے ازان دی ہے جب بھی میں نے ازان دی ہے تو اس سمیں دو رکاتیں اویش ادا کی ہیں اور جب بھی مجھے حدث ہو جاتا ہے جب بھی میرا وضو بھنگ ہوتا ہے کبھی بھی تو میں اس سمیں تتکال وضو کر لیتا ہوں اور وضو جو ہے ہمیشہ اس کا مطلب میں صدا اور ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہوں باوضو رہتا ہوں تو اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کہا یہی کارڑ ہے جنت میں آگے آگے رہنے کا کارڑ سورگ میں آگے رہنے کا کارڑ کیا ہے یہی ہے کہ وہ ہر سمیں باوضو رہتے ہیں اور کبھی وضو کے بنا نہیں رہتے یہ حدیث صحیح ہے صد ہے اور صحیح الجامعے میں اس کا انکہ ہے سات ہزار آٹھ سو چورانوے آٹھویں چیز جس سمیں منش کو وضو کرنا مستحب ہے وہ ہے الٹی کرنا قی کرنا اس کا پرماڈ معدان پتر ابی طلحہ رضی اللہ عنہ سے ورنط وہ حدیث ہے جو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی کی اور آپ نے اپنا سوم بھنگ کر دیا آپ نے جو ہے افطار کر لیا اور آپ نے وضو کیا وہ بتلاتے ہیں کہ مجھے بھینٹ ہوئی سوبان رضی اللہ عنہ سے دمشق کی مسجد میں تو میں نے ان سے یہ بات بتلائی ان سے اس بات کی چرچہ کی تو سوبان رضی اللہ انہوں نے کہا کہ یہ پوری طرح سمپون روپ سے ست ہے میں نے ہی وضو کا پوتر جل آپ کے اوپر ڈالا تھا اور آپ وضو کیے تھے تو یہ حدیث صد ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے تمام المنہ میں اس کا علیک کیا ہے نوہ سمیں جب وضو کرنا مستحب ہے وہ ہے میت کو کاندھا دینے کے بعد جنازہ کو اٹھانے کے بعد اس سنبند میں اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے کہا من غسل میتا فل یقت سل ومن حمل فل یتوض کہ جو کسی میت کو غسل دے میت کو نہلائے تو وہ سویم غسل کرے اشنان کرے اور جس نے میت کو اٹھایا میت کو کاندھا دیا تو وہ وقتی وضو کرے یہ حدیث صحیح ہے امام البانی رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز میں اس کا الیک کیا ہے ترپن انک پر اور اس میں آدیش ہے اور آدیش سے کوئی کسی کاری کا آدیش ہو تو وہ فرض اور انیوار ہوتا ہے لیکن یہ مستحب ہے اور اس کا کارنع یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میت اس کو نہلانے سے گسل دینا انیوار نہیں ہوتا فرض نہیں ہوتا کیونکہ میت اپویتر تو نہیں ہوتا تو اس لیے اگر کوئی آدمی کوئی منش کوئی وقتی صرف اپنے ہاتھوں کو دھولے کیول ہاتھ دھونے پر اکتفا کرے اور اشنا نہ کرے تو ایسا کرنا پریابت ہوگا میت کو گسل دینے سے میت کو نہلانے سے اشنان کرنا انیوار نہیں ہوتا تو یہ کچھ سمیں ہے جہاں جہاں یہ کل نو سمیں ہوئے نو جگہیں ہوئیں نو اسطحان ہوئے جہاں پر گسل کرنا مستحب ہے اللہ کا اسمرار کرنے کے لئے سونے سے پہلے تیسری چیز جنابت کی استحتی میں چوتھی چیز اشنان سے پہلے پانچویں چیز پکی ہوئی چیز کھانے کے پرثم پکی ہوئی چیز کھانے کے پسچات کھانے کے بعد اور چھٹی چیز ہر ہر صلات کے سمیں اور ساتویں چیز جب بھی وضو بھنگ ہو جائے تتکال وضو کرنا اور آٹھویں چیز الٹی ہو جانے کے بعد اور نوی چیز میت کو کندھا دینے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے تو یہ کل نو جگہیں جہاں وضو کرنا مستحب ہے واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ نبی سلام